بانگلہ دیش میں تختہ پرٹ کے بعد ہندووں سے مانو جینے کی آزادی چھین لی گئی شیخ حسینہ کے دیش چھوڑنے کے بعد سے بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف ہنسا لگاتار ہو رہی ہے ہندووں کو نشانہ بنانے کی ایک اور تصویر سامنے آئے یہ ویڈیو بانگلہ دیش کے تھاک اور گاوزے لے کی ہے ویڈیو کے ساتھ جو جانکاری اس کے مطابق کچھ لوگوں نے رات کے اندیرے میں تھاک اور گاوزے کی ایک ہندو بستی میں آگ لگا دی بستی کا مندر جل کر خاک ہوئی ہے شیخ حسینہ کے تختہ پڑھ کے بعد بانگلہ دیش میں اب تک صرف ہندووں کے خلاف دو سو پچاس سے زیادہ وارداتیں ریپورٹ ہوئی ہیں اور اس میں کئی وارداتیں تو ایسی بھی ہوں گی سببتہ جو کہ ریپورٹ تک نہیں ہوئی ہوں گی اب تک ہنسا میں کئی ہندووں کی موت کی پشٹی ہو چکی ہے ڈی اینے میں لگاتار آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ بانگلہ دیش میں کیسے دھرم کے آدھار پر ہنسا کی جا رہے ہیں آپ کو لگاتار ہم دکھا رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کے تختہ پڑھ کے بعد کٹرپنتی طاقتیں ہندووں کو پہچان کر ہندووں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں ان کی دکانیں لوٹ رہے ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں بچوں اور مائلاؤں تک کو بخشا نہیں جا رہا ہے بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف ہو رہی سنیوجیت ہنسا کا ذکر آج پردار منتری موڈی نے کیا اپنے سمبودن میں پی ایم نے کہا کہ بانگلہ دیش میں ہندووں سمیت سبھی علم سنگھوں کے عدکاروں کی سلکشہ ہونی چاہتا ہے بانگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو لے کر پڑو سی دیش کے نا پہ چنتہ ہونا میں اس کو سمجھ سکتا ہوں میں آشان کرتا ہوں کہ وہاں پر حالات جلد ہی سامانیہ ہوں گے خاص کر کے ایک سو چالیس کروڑ دیش واجوہ کی جنتہ کہ وہاں ہندو وہاں کے الپسنگ کیا اس سمودائی کی سرکشہ سوڈسٹیت ہو اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف یہ سنیوجیت ہنسا ہو رہی سال دوزار تیرہ سے گواہ منہ سال دوزار تیرہ میں جماعت اسلامی کے نیتا دلوار حسین کو سزا ملی اور اس کو سزا ملنے کے نام پر ہندووں پر عملے کیے گئے سال دوزار اکیس پھر ایک بار گواہی بنی بے عددی کا اوالہ دیکھ کر ہندو ویروڈی ہنسا ہو دونوں موقعوں پر ہنسا کے پیچھے کٹرپنتی سنگڑھن جماعت اسلامی کا ہاتھ تھا اور اس بار جماعت اسلامی تکتہ پڑھنے میں شامل اسی کا فائدہ اٹھا کر کھولے آپ یہ کٹرپنتی دوبارہ ہندووں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں بانگلہ دیش میں ہندووں کو کیسے پرتاڑیت کیا گیا اس کی گواہی ہندو آبادی کے آکڑے دے رہے ہیں 1951 میں پتکالین پوروی پاکستان یعنی آج کے بانگلہ دیش میں ہندو آبادی تھی 22 پرتیشت 1971 میں پاکستان سے علاق ہو کر بانگلہ دیش بنا تو 1974 میں جب پہلی جنگرنہ ہوئی تو بانگلہ دیش میں ہندو آبادی 13.5 پرتیشت تھی دو سال پہلے جب بانگلہ دیش یہ جنگرنہ ہوئی تو ہندو آبادی رہی آٹھ پرتیشت یعنی ایک ایک سال در سال ہندو آبادی بانگلہ دیش میں کھٹتی جارہے ہیں پاکستان سے علاق ہو کر بانگلہ دیش اسٹت میں آیا لیکن کٹرپنٹ کے اندر ہندو سے نفرت کا ڈی اے نے بانگلہ دیش کے اندر آج بھی زندہ ہے اور اس لیے ہندو کو چن چن کر وہاں مارا جائے ہیں زینیوز